آج اسی آرکھچن کو بچاؤ سمبیدھان بچاؤ سماج بچاؤ ادھیکار بچاؤ ہی بچاؤ بچاؤ چلہ رہا ایک عام دھارنا ہے کہ بچاؤ بچاؤ وہ چلاتا ہے جس پر کوئی حملہ کر دیتا اور سب کچھ سمجھا بھی دیا کچھ چھوڑا نہیں اتنی کتابیں لکھیں بابا صاحب نے کہ اس کتابوں کو پڑھنے میں ہی عمر بیٹ جائے لوگوں کی تو یہ مکتی جو دلانا چاہ رہے تھے بابا صاحب وہ مکتی ملی نہیں ابھی کہ سماج میں یہ لوب لالت رکھنے والے جو لوگ ہیں جو تیاغ نہیں جانتے وہ بابا صاحب کے انویائی نہیں ہو سکتے ہم کو یہ چیز کرنا ہے سماج کو بلو بنانا ہے بے وقوب بنانا ہے جائے بیم جائے بیم کے نعرے لگا رہے ہیں بابا تیرا میشہ نہ دورا ہم ہی کریں گے پورا سماج کو سابدان ہونا چاہیے دیکھئے دان مان اور متدان یہ تین چیزیں اگر آپ سماج کے اطرق کسی اور کو دیں گے تو آپ سماج کے گدار ہیں دوستو نمشکار میں ہے وکاس آپ دیکھنے جسٹیو انڈیا اور اس سمیں آج ڈاکٹر بی آر امریٹکر کا جنم دن پورا وشو منا رہا ہے اور ایسے میں حافظ گلام سرور جی میرے ساتھ ہیں آپ نے تمام میڈیا چینلوں میں انہیں ڈیویٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت ہی مجبوطی کے ساتھ وہ بات رکھتے ہیں کیا کہیں گے حافظ صاحب آج بابا صاحب کا جنم دن ہے کتنا بدلہ ہے بہتن سماج نیراشا وادی تو ہم لوگ نہیں ہیں اس لئے یہ تو نہیں کہیں گے کہ بدلاؤ نہیں آ رہے ہیں لیکن جو آشائیں تھی جس تیزی سے بدلاؤ کی امید ہم لوگوں کچھ تھی وہ ایسا بدلاؤ نہیں ہوا ہے اس دیش میں دو لڑائی ہیں ایک سامنت وادی اور ایک امبیدکر وادی لوگ ورن چار گنا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں گنا دیتے ہیں دھرم گنا دیتے ہیں لیکن انہول پورے بھارت میں جو لڑائی ہے وہ دو حصوں کی ہے ایک وہ جو شوصن کرتا ہے اور ایک وہ جن کا شوصن ہو رہا ہے تو جو شوصت سماج ہے ونچت سماج ہے اس سماج کو جتنی تیزی سے افسر بابا صاحب نے دیا تھا سمجھنے کا بڑھنے کا پڑھنے کا اور اپنا عدھیکار لے لینے کا اس افسر کا صحیح استعمال سماج نہیں کر سکا اس بات کا افسوس بھی ہے کلک بھی ہے تھوڑی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جس سماج کے اندر اس زمانے میں ایک سپنا تھا کہ کوئی بڑے اسکول میں پڑھ لیتا کیا ان بپریت پرستتیوں میں جب بابا صاحب امبید کرنے دنیا کے مطلب پڑھے لکھے لوگوں میں منہ گنے جانے لگے اور اگر یہ کہا جائے تو کہیں سے غلط نہیں ہوگی کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس سماج کا ویکتی آج پھر واپس پچھلے پاہدان پر دکھ رہا ہے آج اسی آرکشن کو بچاؤ سمبیدھان بچاؤ سماج بچاؤ ادھیکار بچاؤ 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 چلا رہا بچاؤ بچاؤ کون چلا رہا ہے یہ آپ بتائی پہلے ایک عام دھارنا ہے کہ بچاؤ بچاؤ وہ چلا رہا ہے جس پر کوئی حملہ کر دیتا اس کا مطلب آج بھی اس سماج پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں کبھی تو ہم بچاؤ بچاؤ کر رہے ہیں سمبیدان بچاؤ سمبیدان پر حملہ ہو رہا کمی کس کی رہی بابا صاحب نے تو اتنا اچھا سمبیدان لکھ کر دے دیا ہم کو اور سب کچھ سمجھا بھی دیا کچھ چھوڑا نہیں اتنی کتابیں لکھیں بابا صاحب نے کہ اس کتابوں کو پڑھنے میں ہی عمر بیچ جائے لوگوں کی لیکن ہمارے پاس پڑھنے کا کانس میں ہے ہمیں تو آج بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہی پستک سنتے ہیں تو انہی کے سباہ کتھا میں جا کر وہی تالیو جانا وہی جھومنا وہی گانا اگر کوئی خون پسینہ سماج کے لئے بہا رہا ہے کوئی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھ رہا بارش کو بارش نہیں سمجھ رہا ہے تھنڈی کو تھنڈی نہیں سمجھ رہا ہے اور وہ رات دن لگا ہوا ہے اور اگر وہ امید کرتا ہے کہ سماج اس کو کچھ مدد کرے گا سماج سے اگر وہ مانگ لیا مو کھول کر تو سماج اس کو چندہ خور کہہ رہا اور بگر مانگے وہاں جھوم جھوم کے تالی بجا کے تالی پر رکھ رہا ہے پیسہ تو یہ مکتی جو دلانا چاہ رہے تھے بابا صاحب وہ مکتی ملی نہیں ابھی تو لڑائی ابھی بہت لمبی ہے بابا صاحب ہم بیت کر کے سپنے ابھی بالکل ادھورے ہیں نارے سے پورے نہیں ہوں گے کام کرنا پڑے گا سماج کے لوگوں کو نسوارت باؤ سے بغیر بٹے اور بغیر لالسہ کے کہ ہم یہ بن جائیں ادھیکچ بن جائیں راشتی ادھیکچ ہمارے ہاں خوب ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہالی گلی میں ہال بھر دیجئے گا تب بھی راشتی ادھیکچ پڑ جائیں گے مطلب اتنے راشتی ادھیکچ نہیں ہوگا کلیان سر سب کا باپ سب کا راشتی ادھیکچ اگر بابا صاحب امبید کر ہیں مانو گے وہی صددانت وہی اصول وہی طریقہ تب تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اب ہو گیا رہا جب سب کو راشتی ادھیکچ بننے کی لالسہ ہوتی ہے تو جس کو سماج ایکسپٹ نہیں کرتا یا جو واقعی مکار ہے اس کو دوسرے لوگ وہ فرضی جالی لوگ سامنت وادی سوچ کے لوگ اپنے جال میں پھساتے ہیں اور انہیں پھر دانہ ڈال کر ہمارے ہاں بھیج دیتے ہیں تو جا کر وہاں کبوتر تیتر پھساؤ وہ آج ہمارے سماج میں ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہا نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں آج پھوی تیری دن آج میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن فکاس جی یاد رکھی آپ کہ سماج میں یہ لوب لالت رکھنے والے جو لوگ ہیں جو تیاغ نہیں جانتے وہ بابا صاحب کے انویائی نہیں ہو سکتے پہلا شبد تیاغ اور تیاغ اتنا تیاغ کہ آپ کے من میں سوائے سماج کے انتی فکاس ادھیکار کے من میں کچھ ہوئی نہیں سماج خود آپ کو سر پہ اٹھا لے گا سر اتنا تو ہر انسان کو کم سکم اکل ہے کوئی وقتی دس سال بیتاتا بیس سال بیتاتا سماج کو یہ احساس تو ہو ہی جاتا یار اس نے اپنی زندگی لگا دی میرے لیے ایک گھر نہیں بنایا ایک مکان نہیں بنایا بچے کو صحیح سے پڑا نہیں پایا یار اس کو کچھ کرنا چاہیے لوگ کریں گے کہیں نے کہیں سے آپ کو لڑا دیں گے جیتا دیں گے جائے بیم جائے بیم کے نارے لگا رہے ہیں بابا تیرا میشنہ دورا ہم ہی کریں گے پورا مگر میشنہ دورا پورا تو بعد میں ان کا میشن اپنا ایک ہوتا ہے وہ پورا کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی میں سماج آج تک بھٹک رہا ہے تو جو جمعواری بابا صاحب نے پولٹیکل جمعواری بھی دی تھی کچھ لوگوں کو شاہد وہ اپنی جمعواری بھول گئے اور پارٹیوں کے چوکیدار بن گئے یا پارٹیوں کے گلام بن گئے ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیں گے نہیں اس میں سماج بہت بڑا مجرم ہے ہمارا دیکھو آپ سیٹیں ریزرو کر دی گئی آپ کو ایک افسر دیا گیا کہ کم سے کم لاکھ آپ کو دبایا جائے گا لیکن یہ سیٹ تو آپ کے باپ کی ہے ہے نا لیکن اس سیٹ سے بھی بھاج پا جیت رہی ہے کون وہ ڈال رہا سماج سچت نہیں ہے سافدھان نہیں ہے کون ہے جیتا ہوا نگینہ سے بلند شاعر سے جہاں اکسی سیٹوں کی پوری سوچی نکالیے ایم پی کون کی جیت کر گیا یہ کیوں ہو رہا ارے کم سے کم ٹھیک ہے بسپا میں آپ کو لگ رہا تھا کمی ہے پھر بھی وہ قطن اپنا مارے گا بھی تو چھائے میں چھاؤ میں ڈالے گا بسپا کو جیتا دیتے ارے سپا کو جیتا دیتے لوگ دل کو جیتا دیتے اور بہت سارے بکلپ تمہارے پاس تھے کئی پارٹیاں اور لڑی یہ بھاجپا کو جیتا رہے ہو تو یہ اتنا افسوسناک پہلو ہے کہ ریزرو سیٹیں جتنی ہیں لوگ سبھا اور بیدان سبھا میں ادھیکان شیٹوں پر بھاجپا جیتی ہیں یہ سماج کا درب آگے ان کی مانسکتہ کو کون ہے جو کدھر گھومارا کیسے گھومارا کیوں ایسا ہو رہا یہ بڑا آسٹر جنک معاملہ ہے سماج کو سابدان ہونا چاہیے دیکھئے دان مان اور متدان یہ تین چیزیں اگر آپ سماج کے اطری کسی اور کو دیں گے تو آپ سماج کے گدار ہیں دان مان سبمان اور متدان آپ سمجھئے آپ بیٹی کس کو دیتے ہیں سماج میں دیتے ہیں بیٹی کس کو دیتے ہیں دوسری کی بیٹی سماج کی بیٹی لاغے بہو بناتے ہیں تو پھر بوٹ کیوں دے دیتے ہیں سماج سے باہر بوٹ کا حق دار بھی سماج ہے صاحب تب ہی تو سماج وہاں جائے گا یہ تو کاشی رام جی والی کا ہوا تو بھی نہیں یہی ہونا نہیں چاہیے بھائی یہی مسئلہ ہے نا آپ کیوں بھٹک رہے ہیں کیا مجبوری کیا آپ کی تھی سیٹے تو ریزرگ تھی نا چلیے سامان سیٹوں میں مجبوری آپ کی مان سکتے ہیں ریزرگ سیٹے تو آپ کے سماج کے لئے آپ کو پتہ نا دو ووٹنگ کا معاملہ بن رہا تھا لیکن چلیے وہ نہیں ہوا ایک ہوا تو سماج اتنا تو کم زکم کرے کہ وہ مشنری کو جتا کر بھیج دے کوئی تو حلہ انگام آ جا کر کرے گا کہ ویسا تو آدمی نہ جیت کے چلا جائے جو جا کے آرتی وہیں اتارنے لگ جائے سمیدھان مٹانے والوں کے ساتھ امنتوادی بیچاردارہ کے پوشک کے ساتھ سماج کے ساتھ جلمتی اچار کرنے والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ درباق پرن ہے لیکن پھر بھی امید ہے چاہو بیس سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہم لوگ مشنری آدم ہیں چاہو بیس میں ہوگا پھر انتیس میں ہوگا ہوتا رہا ہے لڑنے والے کو چاہو بیس سے پچیس سے مطلب نہیں ہوتا ہمارا کہنا ہے کہ سماج کو ہر حال میں امیٹکرائز کرنا ہے جو بابا صاحب کا مل منتر ہے وہ سماج تک پہنچے سماج کے ہر ورگ پر چولہ پر چوکی پر سماج کے بچے جو اسکول اسکول کی گھٹنا آپ سنے نہیں سنے ابھی ابھی ایک دلی کے اسکول میں مسلم بچی کے موپر تھک دیا گیا آپ نے سنا کیا ہے کون اس بچے کو ایسا بنا رہا ابھی ایک ویڈیو آپ کو وائرل ہو رہا چھوٹے سے بچے کو جو نہا رہا طلاب میں اس کو بچہ ہی مار کے جائشی رام بلا رہا ہمارا سماج سویا ہوا بولو جائشی رام ٹھیک ہے تمہارا کلیان اگر جائشی رام میں تو بولو لیکن ہوگا نہیں اتحاس ساکچی ہے کلیان جائے بھیم میں ہوئی ہونا ہے جائے سمیدان میں ہونا جائے امبیدکر میں ہونا تمہارا تمہاری منزل یہی ہیں اور بابا صاحب اونگلی سے اشارہ کر رہے ہیں اپنی منزل کو پہچانو اور اپنی شطروں کو پہچانو نہ منزل کو دیکھ رہے ہیں نہ شطروں کو پہچان رہے ہیں تو یہ محنت دوڑ ٹوڑ کرنے کی ضرورت ہے نیسوارت ہو کر بگر کسی لوب لالچ کے ہم کو اس کام کو کرنا ہوگا دیکھیں حافظ گرام سرور جی تھے تمام باتیں آپ نے سنی اور جس طریقے سے بے پاکی جنگل نے تمام باتیں رکھی ہوں اور ایک بڑا سندیس بہجن سماج کو آج بابا صاحب کی جائنتی پہ دیا ہے وہ ہر بہجن کو ضرور سوچنا پڑے گا اگر وہ آنے والے وقت میں ساسن ستہ میں پہنچنا چاہتے ہیں تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں جس ٹی وی انڈیا